السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی تلاش ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہترین زندگی گزرے اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک بہترین زندگی مطلوب ہوتی ہے اور اسی بہترین زندگی کو پانے کے لیے بہت سارے لوگ الگ الگ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کوششوں کے بعد انہیں اچھی زندگی میسر نہیں ہوتی بہت سارے لوگ مال کو جمع کر لینے کو اچھی زندگی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اپنی اپوری زندگی مال طلب کرنے میں لگانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ مال کے اندر اللہ رب العالمین نے اچھی زندگی کا راز نہیں رکھا ہے بہت سارے لوگوں کو شہرت مطلوب ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ان کی شہرت ہو جائے ہر زبان پر ان کا نام ہو تو ان کی زندگی بہت ہی خوشکن ہوگی اور بہت اچھی ہوگی لیکن شہرت ملنے کے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اللہ نے شہرت میں وہ پرسکون زندگی رکھی ہی نہیں گلک کوشش کرتے ہیں اور انہیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بہتری زندگی کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے قرآن کریم کی ایک عادت ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو زندگی کے حقائق سے آگاہی عطا فرماتا ہے وہ ہر معاملے میں بالکل گہرائی کے ساتھ جا کر کے اصلی بات بتاتا ہے جو بات انسان پوری زندگی لگا دینے کے بعد اسے بعد میں معلوم ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسی راز کو پہلے ہی بتا دیتا ہے تاکہ انسان ان حقیقتوں کو جان کر کے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تین بنیادیں ایسی ہیں جس سے ایک مسلمان کو ایک انسان کو اچھی زندگی محصر آ سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحینہو حیات طیبا ولنجزینہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون کہ جو بھی مرد یا عورت اس حال میں کی وہ مومن ہو اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو ہم اسے ضرور بزرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کے عمل سے بہتر بدل عطا فرمائیں گے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پاکیزہ زندگی اور آخرت میں کامیابی کے لیے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے دو چیزوں میں سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل صالح پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز عمل صالح لیکن دونوں کی بنیاد ہے نفع بخش علم کتاب و سنت کا سچا علم جس پر ایمان کی بنیاد ہوگی اور جس پر عمل صالح کی بنیاد ہوگی گویا تین چیزیں ہیں جس کے ذریعہ آپ دنیا میں بھی ایک خوشحال زندگی پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ایک جنتی کی زندگی پا سکتے ہیں تو پہلی چیز ہے نفع بخش علم ایسا علم جس کے ذریعہ آپ اللہ رب العالمین کی اچھی عبادت کر سکے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر سکے دوسرا سچا ایمان خالص ایمان اور تیسرا عمل صالح یہ تین چیزیں ہیں اگر آپ کی زندگی میں تو آپ اس دنیا میں بھی ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اور جب آپ مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو یہ تین چیزیں آپ کو اللہ رب العالمین کی جنت میں داخلے کا سبب بنے گی اور وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو آپ کو آخرت کے دن جنت کی شکل ملنے والی ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اور آپ اس زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں پرسکون بنانا چاہتے ہیں امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تین چیزوں کے لیے بھرپور کوشح کرنا چاہیے ایک ہے نفع بخش علم اور دوسرا ہے ایمان صحیح اور تیسرا ہے اعمال صالحہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تین بڑی چیزوں کی سرمایہ کاری کرنے کی اور اپنی زندگی میں ان تین چیزوں کو مسلسل اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزار سکیں اور قیامت کے دن بھی اللہ کی جنت کو پا سکیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ